اسلام علیکم میں ہوں اسمان بسرہ یوٹیوب منیجمنٹ کورس کا پہلا پارٹ اس پارٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ یوٹیوب کا کورس کیوں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ یوٹیوب کا کورس مجھ سے ہی کیوں کرنا چاہیے یہ دو سوالات اس کے اندر کلیئر ہوں گے کہ سب سے پہلی بات پہلا سوال وہ یہ تھا کہ یوٹیوب کا کورس کیوں کرنا چاہیے کیوں سیکھنا چاہیے کیوں اس پہ ویڈیوز بنانی چاہیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ اپنی ویڈیوز آپ اپنا کانٹینٹ کریئٹ کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ سارے کا سارا آپ اس پہ کریئٹ کریں گے اور دین آپ اس پہ پبلش کریں گے دو طرح سے ارننگ آتی ہے سب سے پہلا پہلی ارننگ تو وہ ہے کہ یوٹیوب جب آپ کا چینل مونٹائز ہوگا تب آپ کو ارننگ دینا سٹارٹ کرے گا دوسرے نمبر پر آپ اس میں افیلیٹ لنکس لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنا یوٹیوب کا کوئی ریویوز کا چینل بناتے ہیں یا اس طرح کا چینل بنائیں گے تو آپ اس پہ افیلیٹ لنک لگائیں گے آپ کو کیوں کرنا چاہیے اس کو سیکھنا کیوں چاہیے سب سے پہلی بات کہ یہ ایک لائف ٹائم لانگ لائف لرننگ اور ارننگ ہے مطلب اس پہ آپ سیکھیں گے بھی صحیح لائف ٹائم سیکھیں گے اور لائف ٹائم ہی اس کی انکم آنی ہے ایک دفعہ آپ نے اچھی ویڈیوز کر دیں دین وہ چلتی رہتی ہیں اور اس کی یوٹیوب آپ کو اس کی انکم دیتا رہتا ہے پھر آپ کو بس گاہے بگاہے کبھی کبار اس پر ویڈیوز اس پر کمیونٹی پوسٹ اور یہ چیزیں آپ نے اپلوڈ کرتے رہنا ہے اس میں دو چیزیں جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک تو ڈالر میں انکم آتی ہے دوسرے نمبر پر کہ اس میں ایک دفعہ کی محنت ہے ایک دفعہ محنت کرنی پڑتی ہے دین آپ اس پر یہ آپ کو کسی قسم کی محنت کوئی بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اندر آپ بلکل اگر دیکھیں آج کل گریجویٹس ہیں جوپ نہیں آرہی ساتھ زیرہ جوپ نہیں آرہی تو دین آپ نے کیا کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے تو سورس آف انکم بنانا ہے تو یہ ایک بہت اچھا انکم ہے اگر آپ کو فیزکس آتی ہے کمیسٹری بائیو کسی قسم کی اگر آپ آتی ہیں تو دین آپ ٹیچنگ کریں میں نے بھی ٹیچنگ سے سٹارٹ کیا تھا لیکن الحمدللہ 2019 کے اندر میں بھی ٹیچنگ کی ویڈیوز بناتا تھا میرے پاس سورسز اویلیبل تھے وائٹ بورڈ ہر چیز اویلیبل تھی لیکن اس ٹائم کافی ساری چیزیں ہیں ٹائم منیجمنٹ ہے جو ابھی منیج نہیں ہو رہا جس وجہ سے میں نے اپنے اس کانٹینٹ کو چینج کیا اور میں نے گیس پیپرز اور ایڈوکیشنل نیوز اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے میں میں نے اپنا ٹائم گزارنا شروع کر دیا آپ بھی اس طرح کے چینل کافی سارے اس پورے کورس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا نیش کیا ہونا چاہیے کیسے سیلیٹ کریں کس طرح کام کریں مکمل گائیڈنیس دی جائے گی جس میں آپ ایک چیز دیکھیں آپ کو تھامنیل کریٹ کرنا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی یوٹیوب پہ کام کرنا نہیں آتا آپ بول نہیں سکتے تو پھر آپ کیا کریں ان سارے فارمولاز میں اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ ویڈیوز کریٹ نہ بھی کریں آپ کاپی رائٹ ویڈیوز لے کر آ سکتے ہیں آپ کاپی رائٹ فری ایمیجز اٹھا کر ان کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ کو تھامنے لگانا ہے ان کی ایسی او کرنی ہے ایسی او مین فیکٹر ہے میں اپنے اس چینل کے آپ کو جب میں اس کی وہ دکھاؤں گا آپ دیکھنا کہ میری ٹوٹل ٹریفک جو ہے وہ ایسی او سرچ بیس ہے مطلب لوگ مجھے سرچ کرتے ہیں میں نے جو ٹاپک بنایا اس کو لوگوں نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد وہ میرے چینل پر آ رہے ہیں مطلب نیو یوزر آ رہے ہیں نیا یوزر آتا ہے وہ تو وہ سبسکرائب کر کے جاتا ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں یہ یہاں سے مجھے فائدہ ہونا ہے تو دیکھیں اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے جاندار کانٹینٹ ہے لوگ آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے بھی نیگٹیوٹی بھی آئے گی نیگٹیو لوگ بھی آئیں گے نیگٹیو کمنٹس بھی آئیں گے لیکن کنسسٹینسی ازدہ کی اگر آپ لگے رہے جڑے رہے اور چلتے رہے یہ لٹل بائی لٹل وان واکس فار یہ کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ بس سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہیں ایک ایک ویڈیو دو دو ویڈیو ایک ہفتے میں ایک ویڈیو مہینے میں ایک ویڈیو یہ بناتے رہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس میں سکسیس حاصل کر لیں گے مجھ سے ہی کیوں سیکھنا چاہے 2019 کے اندر میں نے اپنا چینل پہلا بنایا تھا چینل بناتے ہی میں نے بھی اپنے دوستوں کو کہا جی مجھے سبسکرائب کر دیں میں نے چینل بنایا شروع شروع میں بندے کو جنون ہوتا ہے مجھے بھی ایک جنون سوار ایسے ہوا کہ یوٹیوب پہ ویڈیو آئی جی پیسے کمانا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ میں نے کہا کمانا چاہتا ہوں جی دیکھنے کو سکورس دیکھا بس ادھر سے آئے ہو دیکھا نہ تاؤ اور چینل بنا ڈالا اور کام شروع کر دیا کاپی رائٹ سٹرائک آئی پہلا کلیم آیا تو مجھے پتا چلا اچھا جی کاپی رائٹ بھی آتا ہے پتا چلا جی اس میں میں نے ایک ایمیج ایسا یوز کیا یا اس میں میں نے آڈیو ایسا یوز کیا جس ویسے مجھے کاپی رائٹ سٹرائک آئی ہے تو وہ ویڈیو تو میری ریموو ہو گئی اور میں نے خود بھی ریموو کر دی تو اس طرح سے پھر اس کو بند کر دیا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے لیکن چلتے چلتے پھر اسی طرح مجھے میں نے ایک ڈی جی سکل سے کورس کیا جس کا نام تھا ایسی او سرچینجن آپٹیمائزیشن ہماری یونیورسٹی کے اندر ایسی او پر کچھ ایک وہ سیمینار ہوا اس سیمینار کے اندر ہمیں بہت کوئی سکھایا گیا یوٹیوب کی ایسی او کیسے کرتے ہیں ویب سائٹ کی ایسی او کیسے کرتے ہیں مجھے ان لوگوں نے بہت موٹیویٹ کیا اور ان کی موٹیویشن کے اندر سے مجھے پھر سے جذبہ ہوا کہ میں اس یوٹیوب پر کام کروں میں نے پھر سے کام کیا لیکن پھر سے نیگٹیو کمنٹ آئے ڈس لائک آئے میں نے کام کرنا بند کر دیا لیکن وہ میرا چینل پر کچھ ویڈیوز ایسی ہو بیس تھی وہ چلتی رہی چلتی رہی جس دن میں آپ کو اس کے انیلیٹکس دکھاؤں گا پھر میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا لیکن پھر میں نے کام شروع کیا پھر مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی وہ ایک بندے سے آزاد چاہے والا کامال ہے وہ بندہ اس بندے سے میں نے اس چینل کو میں فالو کر دوں اور اس چینل سے میں نے پھر ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھی میں نے تھامنیل کرییشن بھی سیکھی میں نے اپنی مطلب جو کچھ ڈیٹیل تھی وہ ساری کی ساری میں نے وہاں سے سیکھی ہے اور وہ چینل میرے لیے بہت فائدہ مند ہوا ہے اگر آپ بھی جا کر اس چینل پر جانا جائیں آپ ضرور جائیں وہ پاکستان کو واقعی ریل ٹائم ایڈیوکیٹ کرتا ہے اس میں رٹے والی تعلیم کے خلاف ہے اور ایڈیوکیشن کے برحق میں ہے میں بھی کہوں گا یوٹیوب آئے ہیں سیکھنے تو اس پوری پلیلسٹ کو ضرور دیکھنا بہت فائدہ ہوگا کچھ ٹیکنیکل پارٹس ہیں وہاں مجھے گوبائل کی یا کمپیوٹر کی سکرین پر جانا پڑے گا تو اس کے لیے پھر شاید میرا فیس نہ آئے لیکن میری وائس ضرور آئے گی تو آپ اس میں سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک بہت اچھا پورس آپ کے لیے ثابت ہوگا اور یہ منیمم ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک مہینہ ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ آئے ہیں یوٹیوب پہ تو کنسسٹینسی کے ساتھ پورے ایک سال ڈیلی ایک ویڈیو منیمم ڈیلی ایک ویڈیو بنائیں کنسسٹینسی کے ساتھ اور پہلے لرن کریں پھر اس پر آپ کریئیشن کریں لرن کریں اور پھر اس پر کریئیٹر بنیں اور دین دیکھیں آپ کی ارننگ کتنی آتی ہے ایک سال آپ کو سیکھنا بھی پڑے گا ساتھ ساتھ جو جو کام جو ویڈیوز میں آپ کو دوں گا اس کا پریکٹیکل کریں اور پریکٹیکل کر کے آپ مجھے اس کا کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ میری ویڈیو ڈان ہو چکی ہے آپ مجھے مزید ٹاسک دیں مزید ٹاسک دیں اور اس طرح سے پلی لسٹ میں اوپر سے نیچے چلتے جائیں انشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا گروہ کرے گا اگر آپ نے آل ریڈی چینل بنایا ہوا ہے اگر آپ کا آل ریڈی چینل بنا ہوا ہے دن آپ میرے نیچے والے کسی بھی یوٹیوب پہ جائیں نیچے سکرول ڈاؤن کرتے جائیں نیچے آپ کو اگر کوئی ایسی او کرنی ہے ویڈیوز کی آپ کو تھامنیل کرنے ہے آپ کو ویڈیو کی ایڈیٹنگ سیکھنی ہے تو دن آپ نیچے جائیں آپ کو بہت اچھے اچھے سوٹ ویئر ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو ایڈیٹنگ بہت ساری چیزیں ان کے ٹیٹوریلز بنائے گئے ہیں ان کو کیسے آپ نے مینج کرنا ہے کیسے ان کو لے کر چلنا ہے کیسے چلانا ہے وہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے دیئے ہیں تو یہ چینل آپ اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور اس پلی لسٹ پر آپ ڈیلی آئیں گے آپ کو آپڈیٹ ملے گی ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے نمبر پر بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی میں اگلی پوسٹ کروں گا کیونکہ میرے پاس یہ میں پہلے ٹوٹل یہ کر رہا ہوں پورا پلی لسٹ بناوں گا اور دن اس کو پبلیش کروں گا یہ سارے کا سارا میرے پاس بنا ہوا ہے اور اس کو ڈیلی بیس پر میں ایک ویڈیو اس کی ریلیز کرتا رہوں گا ڈیلی بیس پر اور اگر آپ کو واقعی ریل ٹائم ایجوکیٹ ہونے ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایجوکیٹ ہونے ہیں رٹے والی ڈگری نہیں چاہیے ایجوکیشن چاہیے لرننگ چاہیے سیکھنا ہے تو اس چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں نے بھی صاف زیرے میں نے بھی یوٹیوب سے سیکھا یوٹیوب ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اگر آپ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ آج کر جائیں گے دیکھیں انسان کی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کبھی بھی ہم ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہاں ہمارا جو ڈیٹا جو بنا ہوا ہوگا جو کریشن بنی ہوئی ہوگی وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری فلاحہ کا باعث بنے گی تینکیو ویری مچ اس پورس کو ضرور کریں ضرور کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئیسن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں میں سارے کمنٹس کے خود ریپلائی بھی کرتا ہوں اور ان کو پڑھتا بھی ہوں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ